بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈنٹس کیا سے ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ جوینیل جس سے سسٹم ایکٹ دوہزار اٹھارہ کے متعلق ہے جس میں ہم نے آج سیکنڈ لیکچر دیکھنا ہے اور سیکنڈ لیکچر میں کیا چیز ہے سیکشن تھری ٹو سیمن یہاں پر دو امپورٹنٹ کوئشن جو اگزیمنیشن کے حوالے سے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ آف تی جوینیل کورٹس اور اس میں کالیفیکیشن جو جو جوینیل کورٹس کے ججز ہوں گے ان کی کالیفیکیشن کیا ہے اور ٹائم ڈیوریشن کے کتنے عرصے میں جوینیل کورٹس اور کسی بھی مقدمے کو سنیں گے ایڈیوڈیکیٹ کریں گے سیکشن جو فور ہے وہ جوینیل کورٹس کے حوالے سے ٹیل کرتا ہے پھر اس کے بعد سیکشن فائیو اور سکس یہ کافی امپورٹنٹ ہے جو لاسٹ ٹیم بی پیپر میں آیا تھا کہ جوینیل کو اگر اریسٹ کیا جائے گا تو اس کے بعد فردر پروسیجر کیا ہوگا کیا اس کو پولیس ٹیشن میں رکھا جائے گا یا اس کو کسی اور ابزرویشن ہاؤس میں رکھا جائے گا اس کے گارڈین کو اگر اطلاع دی جائے گی تو کس طرح دی جائے گی اور تھوڑی سی یہاں پر ایک اور بھی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ فر نائنٹی سیک ساتھ اپنے کمپیریزن کرنا ہے سیکشن سکس کا zon سیکشن سکس ہے بیل کے حوالے سے کہ بیلز افتا جو منائل اور ہمارے پاس فور نائنٹی سکھ 457 فور نائنٹی ایٹ بیل کے حوالے سے ہے فور نائنٹی ایٹ تو چھوڑ دیں وہ تو کیا ہو گیا؟ بیل بھی فور اریسٹ ہو گیا فور نائنٹی سکس ہے بیل اندے بیل ایفینسز اور فور نائنٹی سیکس کے حوالے سے بیل اندن نان بیل ایفینسز ایک کلاسیفیکیشن ہے بیلیبل افنس اور نون بیلیبل افنس پھر فردر آپ کو نظر آئے گا کہ نون بیلیبل افنس کے اندر کیا چیز تھی وہاں پہ پروہیبیٹری کلاس اور نون پروہیبیٹری کلاس تو یہاں پر بھی آپ کو جو کل کی کلاسیفیکیشن یا جو ہمارے آج کے ٹیسٹ کی کلاسیفیکیشن تھی مائنر افنس میجر افنس اور ہینیس افنس پھر اس کے بعد یہاں پر بیل کے اندر آپ کو ایک اور فگر نظر آئے گا سکسٹین ایئرز کا ہم نے جنرلی یہ پڑھا ہے جو جو ونائل ہے اس کی ایج کتنی ہے ایٹین ایئرز بٹ سکسٹین ایئرز کا جو فگر ہے وہ بیل کے حوالے سے انسٹ کیا گیا ہے بیل دیتے ہوئے کوٹ دیکھے گا کہ کیا وہ جو ونائل افینڈر ہے اس کی ایج لیس دن سکسٹین ایئر ہے آر مور دن سکسٹین ایئر تو یہ سارے پوائنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سیکشن تھری سیکشن تھری ہے اس کا لیگل اسسٹنس کے حوالے سے اور یہ جو لیگل اسسٹنس ہے یہ ٹو وے ہے اگر آپ اس کا پہلا پرویجو پڑھے تو یہ جو ونائل کے حوالے سے نہیں ہے یہ اس وکٹم کے حوالے سے ہے اگر وہ جو ونائل ہے تو آل دو جو آپ کا یہ لا ہے یہ جو ونائل افینڈرز کے ساتھ دیل کرتا ہے بٹ سیکشن جو تھری ہے اس کے اندر ایوری چائلڈ آرہ چائلڈ ہو اس وکٹم آفین افینس تو لیگل اسسٹنس کے لیے پہلی کس کو دی جارہی ہے کہ وکٹم ایک ایسا چائلڈ جو ہم نے چائلڈ کے بارے میں کیا پڑھا تھا لا کے اندر چائلڈ وہ ہے جو کون ہے لیس دن ایٹین یرز اگر کوئی بھی بچہ جو اٹھارہ سال سے کم ہے تو اس کو سٹیٹ کے ذمہ داری قرار دی گئی کہ اس کو کیا پروائیڈ کیا جائے گا لیگل اسسٹنس پروائیڈ کی جائے گی ایٹ کاسٹ آف سٹیٹ جو گورنمنٹ ہے وہ جو ونائل وکٹم کو فری لیگل ایڈ پروائیڈ کرے گی ویسے تو جنرلی سب کو گورنمنٹ ہی پروائیڈ کرتی ہے جو پروسیکیوٹر سے تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹ کی بہا پر کسی بھی شخص کو سزا دیلوانا ان کا مقصد ہوتا ہے لیکن یہاں پر پرٹریکولرلی جو لیگل اسسٹنس ہے کس کو کہ جو آپ کے چائلڈ وکٹم ہیں ان کو بھی پروائیڈ کی جائے گی اور مور آور کیونکہ یہ بیسیکلی پروٹیکٹ کس کو کرتا ہے یہ لا آپ کے جوینائل افینڈر کو تو اس کی جو سیکنڈ کلاس ہے وہ جوینائل افینڈر کے حوالے سے ہے سیکشن تھری کی سیکنڈ کلاس کہتی ہے جوینائل شیل بین فارمڈ باؤتیز رائٹ اویلیبل انڈر دا لاؤ بائی دا لیگل پریکٹیشنر ویدن ٹونٹی فور آر آف ٹیکنگ ان ٹو کسٹڈی ٹونٹی فور آر چوبیس گھنٹے کے اندر اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کے خلاف یہ جرم ہے اور کیونکہ آپ جوینائل ہیں لہٰذا آپ کو اس طرح کی پنشمنٹ یہ دی جائے گی اور یہ پنشمنٹ آپ کو نہیں دی جائے گی اچھے یہاں پر جب ہم جوینائل کوٹس کے بارے میں پڑھیں گے تو جوینائل کوٹس کے بارے میں پڑھنے کے بعد ایک پروپوزیشن ہے جس کا جو سوال آیا تھا پیپر میں وہ بیس کر رہا تھا ایک کیس لا کے اوپر وہ آپ کو میں سوال بھی بتاتا ہوں اور وہ کس وجہ سے کوئیشن آیا تھا اس کی میں ریزن بھی بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ آف جوینائل کوٹس کے بارے میں بتا دوں کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے ٹونٹی نائن بی سی آر پی سی کل پڑھا تھا جس کے طرح ہم نے کہا تھا کہ کون مقدمہ سنے گا ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی مجسٹریٹ آف دی فس کلاس پیشلی امپاورڈ بائی پروینشل گورنمنٹ بٹ کیونکہ جب جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ آیا تو ٹونٹی نائن بی کیا ہو گیا وہ سپر سیٹ ہو گیا اب کونسی چیز اپلی کیبل ہے اب جو چیز آپ کی اپلی کیبل ہے وہ کیا ہے وہ ہے آپ کا جے جے ایسے دو ہزار اٹھارہ سیکشن فور جو ہے وہ جوینائل کوٹس کے حوالے سے بتاتا ہے کہ جوینائل کوٹس کتنے ہوں گے کیسے ورک کریں گے پریزائیڈ ان کو کون کرے گا اور وہ کس پروسیجر کو فالو کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس دن یہ قانون آیا تھا تو تھری منٹس کا ٹائم دیا گیا تھا کہ پروینشل گورنمنٹ ویدن تھری منٹ جوینائل کوٹ اسٹیبلش کرے گی یہاں پر بھی گر آپ لاہب لفظ دیکھیں تو آپ کو لفظ کیا ملے گا سیشنز ڈیویجن تو لاہب میں یہ کہا گیا کہ ویدن تھری منٹس کیا کیا جائے گا جنب جوینائل کوٹ می بھی اسٹیبلش فار ون اور مور سیشنز ڈیویجن ان ان دکیس تو اس میں یہ کہا گیا کہ ایک سیشنز ڈیویجن میں ایک جوینائل کوٹ بھی ہو سکتا ہے اور مور دین ون سیشنز ڈیویجن ان کو کمبائن کر کے ایک جوینائل کوٹ بھی بنایا جا سکتا ہے اور ایک سیشن ڈیویجن میں ایک سے زیادہ جوینائل کوٹ بھی بنایا جا سکتے ہیں ہائی کوٹ کو اختیار دیا کہ ہائی کوٹ کیا کرتا ہے کہ کیا ایک سیشنز ڈیویجن کے اندر ایک سے زیادہ جوینائل کوٹ بناتا ہے یا ایک سیشن ڈیویجن میں ایک جوینائل کوٹ بناتا ہے یا ایک سے زیادہ سیشن ڈیویجن میں کتنے کوٹ بناتا ہے اگر اس کو میں یہاں پر سمپل آپ کو سمجھانے کے لیے کروں تو ایک سیشن ڈیویجن میں میں جے سی لکھ رہا ہوں ایک جوینائل کوٹ بھی ہو سکتا ہے ایک سیشن ڈیویجن میں ایک سے زیادہ جوینائل کوٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ سیشن ڈیویجن میں ایک جوینائل کوٹ بھی ہو سکتے ہیں دو تینوں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جناب اس پر تو کیا کہتا ہے qualification کیا ہے qualification of judges جو اس کے second class ہے وہ بتاتی ہے qualification of judges of juvenile courts who can preside the juvenile court آپ سے اس طرح کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے who can preside the juvenile court qualification کے ہمیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے sessions judge کوئی بھی sessions judge پھر اس کے بعد کون ہے اے ایسٹ ایڈیشنل سیشن judge یا اگر کوئی magistریٹ ہے تو صرف وہ magistریٹ جو کیا ہے empowered ہے under section 30 کسی سمانے میں ایسے لوگ جن کو empower کیا جاتے انڈر سیکشن 30 آف سی آر پی سی کیونکہ یہاں پر لفظ جکھ ہوگا empowered under section 30 of the code تو code کا مطلب clear کیا ہے تھا کہ کوڈ کا مطلب ہے criminal procedural code 1898 تو criminal procedural code 1898 کے section 30 جب کسی magistریٹ کلاس 1 تو کون empowered ہوگا section 30 میں only magistریٹ کلاس 1 تو 2 اور 3 تو ہو سکتے نہیں اور جب کلاس 1 کو بھی empower کیا جائے گا section 30 کے تحت تو اس کی جو power تھی 3 سال کی وہ بڑھ کے کتنی ہو جائے گی 7 سال any magistریٹ empowered under section 30 وہ کوئی بھی مقدمہ جس کی سزا death sentence یا life imprisonment ہے اس سے ہٹ کر کوئی بھی مقدمہ سن سکتے ہیں اور 7 سال تک سزا دے سکتے ہیں تو یہ more powerful دیندر لیکن ہوتے کون ہے magistریٹ کلاس 1 especially empowered by the provincial government under section 30 یا ایک advocate جس کی جو standing ہے standing کا مطلب کیا ہے standing practice active جو اس کی practice ہے وہ 10 years ہے تو 10 سال کی practice والا ایک وکیل یا ایک magistریٹ empowered under section 30 ASJ یا session judge یہ وہ لوگ ہیں جو juvenile court کا judge ہے وہ بن سکتے ہیں اس کے بعد یہ juvenile court shall have exclusive jurisdiction what is meant by exclusive jurisdiction اس کے اوپر وہ case لا آیا تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہمارے juvenile courts ہوں گے ان کی جو jurisdiction ہوگی وہ exclusive ہوگی all the juvenile courts ہے exclusive jurisdiction بلا شرکت غیرے ان کی jurisdiction ہوگی اس میں کوئی بھی اور court interfere نہیں کرے تو اس کے حوالے سے ایک case لا آپ لوگ لکھیں کہ ہوا کیا جناب پی ال ڈی دو ہزار ساتھ لاہور چھے سو پچاس ایک یہ case لا لکھ لیں پی ال ڈی دو ہزار ساتھ لاہور چھے سو پچاس پی ال ڈی دو ہزار ساتھ لاہور چھے سو پچاس اور ایک اور case لا لکھے آپ پی ال ڈی دو ہزار تین پی ال ڈی دو ہزار تین سی کرمینل سی کرمینل کیسے سائے یہ من تو ایٹ آئی آئی اس میں کیا ڈی سائیڈ کیا گیا اب کنفلکٹ کہاں پہ آیا اب کنفلکٹ ایک تو سمپل ہم چیز کل پڑ چکے ہیں کونسی چیز ہم نکل پڑی تھی کہ کنفلکٹ آئے گا لوکل یا سپیشل لاہ اور جنرل لاہ میں تو کونسی چیز سپر سیٹ کرے گی سپیشل لاہ کنفلکٹ آگیا کس کے اندر ایٹی کیا ہے سپیشل لاہ ہے یہ نہیں ہے وہ بھی سپیشل لاہ سوری ایٹی سی میں لکھ دیا ایٹی 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 ٹی ٹی نائی 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 سی وو بھی سپیشل لاہ اور جی جی ایسے بھی کیا ہے سپیشل کنفلکٹ آگئی ہے اس کا اگزیکٹ میں بتا دوں کہ شاید میرے پاس وہ مسپرنٹ ہوا اس لئے پتہ نہیں چل رہا اس کا لفظ لکھوا دوں اس کا دیکھ رہا نہیں میں شیئر کر دوں اب اس میں ہوا کیا جب ہم بات کرتے جورس دکشن کی تو جی جی ایسے نے کہا جو بھی جو ونائیلز کی افیر ہوں گے ان میں ایکس کلیوز جورس دکشن ہے جو ونائیل کوٹ کی ایون اگر کوئی مقدمہ پینڈنگ ہے کسی ایک نارمل ٹریڈشنل کوٹ کے اندر تو جی جی ایسے کے بعد وہ کیا ہوگا جی جی ایسے میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور اگر ایک مقدمہ کسی اور عدالت میں آتا اور وہاں پر یہ جو افینڈر وہ بھی سپیشل لائی کہ جو ٹیرریسٹ ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ افینسز وش فال انڈر سیکشن سکس آف دی انٹی ٹیرریزم ایکٹ وہ ٹرائل چلے گا کس کے مطابق ایٹی اے کے مطابق اب ایک جو ونائل ہے بچہ ہے اور وہ جو افینس کرتا ہے وہ ایٹی چلے گا یا اس کا مقدمہ کہا چلے گا جو ونائل کوٹ میں اب جب ہم نے لفظ پھڑا کہ کیا ہے ایکس کویوز جوریس دکشن اور پھر ہم نے یہ کیس لاکہ حوالہ دیا تو اس میں کیا کہا گیا اکیوز لیس دن ایٹی ایرز 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 ٹائم کمیشن آف کرائیم شوٹ بی ٹائی بی جو آئیل کوٹ انٹی ٹیررزم کوٹ اس ڈی بار انڈر سیکشن فور تھری آف آرڈین آف آرڈین آف جی جی ایس سے جب اس میں یہ لفظ لکھ دیا گیا جی جو آئیل کوٹ ہیز ایکس کویوز جوریس دکشن ترائی باقی تمام کوٹ چاہے وہ کنونشنل ہے یا سپیشل ہے وہ مقدمہ جو نہیں سن سکتے تو یہاں پر کیا کلیر ہوا کہ آپ کا سیکشن فور ہے اس کی کلاس جو ہم پڑھ رہے ہیں ایکس کلیوز جوریس دکشن کے حوالے سے یہاں پر کلاس فور ہے وہ جو کلاس یہاں پر شیل ہے تو منیٹری پروفیشن ہے شیل ہے دا ایکس کلیوز جوریس دکشن تو جب بھی کوئی جویوی مقدمہ آئے گا تو بلا شرکت غیر وہ کہاں پر ٹرائل کیا جائے گا جویوی جویوی کوٹ کوٹ نو ایکس کوٹ کوٹ ترائیوی جویوی سیکشن چار سمیت چاہے وہ کیس ایٹی میں ہے چاہے وہ کیس کنون کوٹ میں ہے اس قانون کے آنے کے بعد سارے مقدمے جویوی پوزیشن ہاں اگر کوئی کیس ٹرانسفر ہوا ہے جویوی کوٹ کے اندر کوئی چینج آیا ہے تو مقدمہ ٹرانسفر ہو کے آیا ہے تو کیا وہ وہ سے سٹارٹ ہوگا یا جویوی جو پریویس پروسیڈنگ ہے جویویوی کوٹ اسی کو آگے کیا کرے گا اس کے بات سیون ہے کیا ہوگی کرنی کوٹ میں ٹرانسفر کردے گا اور اس قرآ مقدمہ سن رہا ہے اور اس کو پتہ چلتا کہ جس کا وہ مقدمہ سن رہا ہے وہ جوینائل ہے تو وہ اس کلاس کے دن اس کو کیا کرے گا جوینائل کوٹ میں ٹرانسفر کر دے گا اور اس کے بعد چھے مہینے کا ٹائم ہے دیوریشن ٹو ڈیسائیڈ کیسز آف جوینائل انڈر جے جے ایس اے دو ہزار اٹھارہ سکس منٹس دیوریشن ہے کہ جس میں جو جوینائل کوٹ سے وہ کیا کریں گے وہ قدموں کو حل کریں گے اگر ویدین اپریڈ اف سکس منٹ وہ نہیں کرتے تو وہ جوینائل کوٹس ہائی کوٹ کو ریپورٹ کرے گا کہ اس ریزن کی وجہ سے ہم یہ کیس ٹائم پر مکمل نہیں کر سکے اور ہائی کوٹ کو ریزن بتانے کے بعد کیا کرے گا ہائی کوٹ اس کو جو ہے وہ پرمیشن گرانٹ کرے گا کہ اس کو شاٹ یا ایس اون ایس پوسیبل اس کو کیا کیا جائے اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جائے تو یہ کسی اس کے حوالے سے تھا یہ سارا ہمارا معاملہ جوینائل کوٹس کے حوالے سے اور اس کی لاس پرویشن ہے جوینائل کوٹس میں ہولڈ اٹس شیٹنگ اٹھ پلیس ادھر دین پلیس ان وچھ آرٹری کوٹس ہولڈ شیٹنگ سوار ٹرائل آر ارکیس جوینائل کوٹ کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ عدالت کے محول میں ہی بیٹھے کیونکہ جوینائل کوٹس کا اصل مقصد ہی بنانے کا یہی تھا کہ جو ہمارے بچے ہیں جو جوینائل افینڈر ہیں ان کو وہ محول نہ دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھیں یا ان کے اوپر اس کا نیگٹیو امپیکٹ آئے تو لہٰذا اگر وہ ادھر دین کوٹ کسی اور جگہ پر کسی اور آفیس کے اندر بیٹھ کر بھی اگر وہ ہیرنگ کرنا چاہتے ہیں تو جوینائل کوٹس کو پابند نہیں کرتا یہ لا اس کی اجازت دیتا ہے یہ ہے جناب جوینائل کوٹس کے حوالے سے جس میں مین چیز کیا ہے کہ اس کے ایکسکلیوزیف جورسکشن ہے جو بھی کیسز ہوں گے جو اگر کنونشنل کوٹس میں ہوں گے جوینائل کے حوالے سے جوینائل کوٹس میں ٹرانسفر کر دی جائیں گے اور جوینائل کوٹ ایک سیشن ریویزن میں ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک سے زیادہ سیشن ریویزن کو ملا کر اس میں ایک جوینائل کوٹ بھی بنائے جا سکتا ہے یہ ہائی کوٹ کی مرضی ہے اور جو اس کا جج بننے کے لیے یا سیشن جج ایڈیشنل سیشن جیج یا مجسٹریٹ کلاس 30 یا کوئی بھی ایڈوکیٹ جس کی 10 سال پریکٹرس ہے وہ اس کا جیج بن سکتا ہے اب اس کے نیکسٹ ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کون سا ہے ارسٹ اور ریلیز آف جوینائل یہ ہمارا کس چیز کے حوالے سے تھا یہ جوینائلز کے حوالے سے تھا کہ ان کا جو ہے یہ اسٹیبلشمیٹ آف جوینائل کوٹس اس کا کیا پروسیجر ہے وہ کیسے اسٹیبلش کیے جائیں گے اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جو کہ کیا ہے ارسٹ اور ریلیز آف جوینائل